بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد چار ٹیمارٹر ہے اور یہ کرا مسال ہے اور یہ جو ہے یہ چکن پورٹر ہے تو یہ میں استعمال کروں گی آپ دیکھیں پیاز میں نے بھول لیے دو پیاز لے کے میں نے بھول لیے اور یہ بہت اچھی طرح سے بھول گئی ہے اس کے علاوہ میں لیسان اندرک کا پیز ڈالتی ہوں یہ دیکھیں یہ لیسان پیاز پیاز یہ آپ لوگوں کے جیسے معلوم ہے کہ میں مختلف چینل میں مختلف چیزیں ڈالتی ہوں تو آج جو ہے نا میں یہ ریسیپی کھانے کی دازی اس سے پہلے میں نے ویلوگ بنایا تھا مجھے امید ہے کہ جو نیو سبکرائبر ہے وہ ضرور اس کو دیکھیں گے لائک کریں گے شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ وہ مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور بنایے گا ضرور اگر آپ لوگ بناتے ہیں مجھے فیڈبیک دیکھتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ جہاں رہے خوش رہے اور یہ چیزیں بناتے رہے اچھا اس کے علاوہ میں نے یہ جب لیسان کا یہ پیز ڈالا ہے اس کے علاوہ بہت آسان سی ترکی میں اس کے علاوہ یہ میں نے چماتر چارہ در چماتر ملک کریں گے اچھا یہ چارہ کماتر اب میں نے آج کو دھو ہی کمر رکھیتی تھی کیونکہ پیاز زیادہ بلایک نہیں ہو جائے پیاز ہمیں چاہیے جب ملک کرنے چاہیے تو میں نے دراون ہی کیا اور یہ دیکھیں یہ چلہ پلاو ہے ٹھیک ہے اچھا آپ لوگ یہ دیکھ لیے میں اس کو بنا لیوں اور اس کے بعد بھی میں اس کے اندر جو ہے وہ گرہ مسالہ جالوں گی گرہ مسالے میں میں نے جو ہے ایک بادیاں کا پھول لیا ہے ایک بادیاں کا پھول لیا ہے دو پیس پاٹ کے پتھے دیئے تھوڑی سی یہ نال جیلی کے ٹکڑے دیئے ہیں اور یہ جو ہے یہ چھوٹی سی میں نے نا یہ لاؤں گیے چار پانچ لاؤں گیا اور زیرا اور یہ دیرا لیا ہے اس کے علاوہ جو ہے گول کالی میں سے بھی دیئے اس نے 5 سے لیے زیادہ نہیں اس کی دال دی ہے اس کا فلاہ میں بہت اچھا آتا ہے اور خاصہوں سے دال کیے لیے کہ بہت ہی اچھا آتا ہے اب میں یہ دیکھیں میں بنا رہی ہوں بہت آسان سی درگیل ہے آپ دیکھیں آپ لوگ بنا کر دیکھتے کا توہر یہ لکائیے ہیں اور میں نے یہ چینل میں جہاں بنا کریں گے چینل میں بلوگ میں آپ لوگ ضرور بنا کریں گے گا اور میرے جو نیو ہے وہ ضرور سفتایا ہے جو میرے اوڈ ہیں وہ لوگ میں یہ بہت زیادہ اپنی شیئر سکتے ہیں اپنے ماشاء اللہ اچھے خاصے میرے مون ہے اور یہ مون چھپ آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں یہ آپ لوگوں نے جو بھی کچھ کیا ہے میرے بہت کچھ کیا ہے اور اسی لیے ہم ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم جو کچھ کرتے ہیں تو زیادہ تر آپ لوگوں کی وطر سے اور اللہ کے قرم سے ہمارا کام ہوتا ہے اللہ کا جس کو چاہے ازداد دے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے ازداد اور اللہ کا ہلاک میں سکتے ہیں کہ آج میں اس مقام پر ہوں کہ میرے بہت زیادہ بھیوز ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ میرے درستہ میں نے بھول لیا ہے اچھا وہ مشکل بھی یہ بندر میٹر میں کنی ریچے پر یہ مشکل سے تو یہ کلاوہ یہ آپ دیکھیں یہ چنے ہیں یہ میں نے وائل کر کے رکھی یہ پہ پہلے سے یہ چنے وائل کرنے ہوتے ٹھیک ہے یہ وائل کر سے گل گئے کیونکہ یہ گلے ہوئے ہیں اس لئے میں جب اگر ڈالوں گی اس میں تو تھوڑے سے مسائلے میں ڈالوں گے جب مسائلہ تھوڑا بھون جائے گا تو پھر اس میں چاول ڈالوں گے اچھا چنے میں نے پہلے سے ڈالیں کی کیونکہ یہ وائل ہے اور وائل چنے میں جب اگر آپ مسائلہ ڈالیں گی تو پھر صحیح رہے گا مسائلہ تو اب اس کے بعد میں آخر میں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مرچ جو ہے وہ توڑ کے ڈال دیتی ہوں پھر اسی مرچے ڈال دیتی ہوں یہ ایک یہ اور ایک یہ مرچ اور دو چارہوں ڈال دیتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ مرچ نہیں پسند کرتے مانگ لو تو یہ ہلی مرچوں سے تھوڑا زائقہ جاتا تک خوری سے میں یہ جو ہے وہ بھی ڈالوں گی اسے بھی زائقہ چھارتا ہے یہ دیکھیں لازٹ جو میں اچھا اس کے سافت سار جو ہے منسے میں بڑا سا پانی کی ضرورت ابھی ہے لے اب اس کے سافت میں میں جو ہے ایک گ생ل سپون ہے اس کے چکن پوڈر رہا دوں گی ایک ٹیبیلی سکتے ہیں اب آپ دیکھئے گا اچھا اب میں اس کو تیز آج کر کے میں پکا رہی اس کو جیسے یہ پک جائے گا یہ دیکھئے یہ پک رہا ہے تو یہ اس کا جو مسارہ جو ہے یہ چنے میں بہت جلس ہو جائے گا اچھا اچھا میں تھوڑی حلدی لانتی رہے گا تھوڑی حلدی لانتی رہے گا تھوڑی حلدی لانتی رہے گا اچھا اس کے بعد میں چلے لائک تھوڑی سے ڈالوں گی تھوڑا زائفہ درہ چک کٹا ہونے کے لیے جلوی ہے دو ایک ٹی ملک سکتے ہیں یہ تیز سکتے ہیں یہ کتنا ز بدھا آ رہے گا اور اس کے خوشبو جو ہے نا بہت چیاری ہے میں دیکھتی ہوں نمک جو ہے نا ساتھ کے ساتھ میں نے دال دیا تھا اچھا یہ تھوڑا سا دو مینٹ ہونے جاتی ہو اس کو اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر چاوڑ ڈالتی ہوں یہ دیکھئے نمک میں نے دال دیا یہ ایک ٹیوٹ کر کے پھر میں دوبارہ چکھوں گی کیونکہ یہ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ نمک تیز کھاتے یا کم کھاتے ٹھیک ہے تو یہ میں چیک کر نمک بلکل صحیح ہے بس اب اس کو دیکھئے پانی اتنا ہے اور اب کیونکہ میں ڈال چکے اس کو تو مجھے کچھ بھی نہیں ڈالنا اس کو میں ڈھکوں گی اور تھوڑا بلکل ہرکی کر دوں گی لو لو کلیم کیا میں نے بس پھر اب یہ بتاتیوں آپ کو دیکھیں یہ تین منٹ ہو چکے اور یہ میں نے اس میں چاول یہ بھیگے رکھے تھے اور اس کو دھوکے میں بھگا دیئے تھے اور یہ اس میں ڈالنی ہوں اچھا ابھی پانی فورا نہیں ڈالوں گی آپ کو معلومے پانی فورا ڈالتے ہیں تو یہ چاولوں میں ڈال کر لیا تو اس لیے میں فورا نہیں ڈالوں گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ابھی پہلے اس میں تھوڑا سا مکس کر لوں گی یہ دیکھیں یہ ہے اچھا اب میں اس ستا پہ جب میں فانی ڈالتی ہو تو مجھے دیکھنا یہ چاہیے کہ نمک اس کا ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں یہ تھوڑی سے دو ٹھیکن میں آن سے بھگانے میں اور کچھ نہیں کرنا کتنی زلدی آپ دیکھیں بن گئے اور آپ لوگ میرے چینل وہ منا و ستارا کے چینل میں ملوئے ہیں اس کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا جو نائے لوگ ہیں اور واقعی جو پرانے ہیں وہ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا بہر ٹیسٹی بنی ہے اس کی خودگوہ مہتہ بڑھا ہے روما مہتہ بڑھا ہے اس کا اور آپ یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں چاوڑ کیسے کھلے کھلے ہوں گے پانی میں اس طرح جانے گی کہ اندازہ مجھے ہوگا کہ پانی جو ہے وہ پورا صحیح ہے تو ابھی اس کے دعاوہ اب دیکھیں یہ جلد ہو گیا اس کے اندر ٹھیک ہے یہ چلوں میں اور مسالہ اور چاوڑ سب جلد ہو گئے ہیں اور جلد ہونا بہت ضروری ہے بعض لوگ کی اعتردیں کہ ادھر چاوڑ ڈالیں پانی ڈالیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اب میں ڈال دیں گے اس کے لئے پانی اب پانی جو ہے ایک اندازے سے ایسے ڈالتی ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے تھوڑا سا اوپر آنا چاہیے جو بھی چیز ڈلیمی ہے تھوڑا سا اوپر یہ دیکھیں مشکل سے دو پورے جو ہوتے وہ اوپر آنا چاہیے دیکھیں یہ جاوز اچھا یہ منکہ کم ہے میں ابھی سوڑا ساوڑ ڈالوں گی آپ اندازہ یہ کر دے گا دو یا تین پورے اوپر آنا چاہیے یہ ہو گیا کیونکہ یہ چاوڑ ہے اب کیا ہے کہ اس سطح پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا نمک صحیحہ کے نہیں یہ نمک کو میں تک رہی ہوں یہ دیکھی میرے جو ہے چنمپلاو یہ بن چکا ہے اور یہاں میں ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں اور یہاں دیش آؤٹ کرنے کے لئے کیا بھی آپ کو بتاتے ہوں اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں موکہ 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 جو یہ دیکھیں یہ ڈیش آؤٹ میں نے کر لیا اور اس کے بعد اس کے اوپر پیاز پکارکے میں نے نے رکھی دی یہ پیاز اس کے بعد میں پیاز ڈالنے میں پیاز Coat دے میں تھوڑی ڈالی ہے جس کو ڈالنی ہے وہ ڈال دے گا رکھی ہے ساپ میں اس کے بعد تھوڑا سا میں ڈیکوریٹ اس کو کر دیتی ہوں آپ یہ دیکھیں یہ اور یہ یہ اور یہ ہری میر چھتی تھیں تھوڑی سی یہ بھی تھی تو میں کہ یہ بھی ساتھ کے ساتھ لگا دیتی ہوں میں یہ ہری میر چھتی یہ ہری میر چھتی ہے اور یہ لال میر چھتی ہے یہ یہ دیکھیں میری ڈش تیار ہو چکی ہے یہ اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے گا اس کو بہت عبدت بنی ہے اس کے خجوبہ بہت اچھی ہے اور آخر میں میں آپ کا شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنی دیر میں ساتھ رہی اور میرا دیکھا پوری میری ویڈیو آپ درور دیکھئے گا اور یہ ہم لوگ اس کے ساتھ ناچار کھاتے ہیں یا پھر یہ چٹنی بنا لیتی ہے یہ شرکے کی چٹنی ہے اور اس کے اندر میں نے لے فل ایکس ڈال کے اور تھوڑے نمک ڈال کے اور لیسن ڈال کے اس کو رکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو آخر میں میں آپ کو اللہ حافظ کہتی ہوں اللہ حافظ ٹھیک ہے M ڈالPhone